بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اینکا حمید مدین اعوذ باللہ السمیل علی محمد الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینکا حمد اینکا حمد نبی امامة رضی اللہ تعالی سمیت رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اینکا حمد اینکا حمد اینکا حمد اینکا حمد اینکا حمد ہر قسم دی حمد و سنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات درود سلام امام کائنات امام کل ختم الرسول انسانیت مہلم عظم کائنات رحبر و رحنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے محترم بدرگو عزیز ساتھیو نوجوان بھائیو با حیاء با پردہ واجب و لاحترام اسلامی ماں اور بہنوں معززات بیٹیو زیوہ کار علماء گرام دعا ہے کہ اللہ آج دی میری اس حاضرین اور تُساں تمام احباب دی تشریف آورین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منذور فرمائے میرے تُو قبل بہت سارے جید علماء گرام جنہ دے خطابات تُساں سماد فرمائے مولانا محمد وسیم شاہ صاحب اور اسی طرح مولانا نیاد الرحمن محمدی صاحب اور مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب حافظہ اللہ اور پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجس صاحب حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام شائر اسلام اور قاری القرآن جنہ دے تُساں خطابات تُساں سماد فرمائے دعا ہے کہ اللہ تو آڑا بیٹھنا سننا قبول و منذور فرمائے اور اللہ میں سمیں سارے انہوں عمل کریں دیگی توفیق عطا فرمائے سب تو پہلے الحمدللہ میں اس مقام تے پہنچے آ اور با جماعت نماز اشاہ دی الحمدللہ اللہ نے منوں عطا فرمائے لیکن آخر تھے اے میرا بیان شروع ہویا بہرحال علماء دی یہ محبت ہے پیار ہے میں علماء دینا محبت رکھنا ماں اور جس طرح وہ کہہ دیں میں انشاءاللہ قدی انکار نہیں کیتا کئی مقام دے ایک جگہ اے توارڈے مقام نہیں کئی مقام دے ایسا موقع آیا کہ علماء دے نکاری صاحب تُسی بات ہی کرے سنو پہلے کر لیں دو ایک کئی جگہ دے موقع آیا الحمدللہ کیونکہ جدو مندہ آئے اس ارادین آئے کہ میں دین دی تبلیغ کرنی ہے وعد و نصیت کرنی ہے اللہ دا قرآن سنانا ہے اور پاک نبی علیہ السلام دا فرمان سنانا ہے پھر اگے پچھے ہونگا کیا مقصد ہے اپنا مقصد ہے انشاءاللہ وہ پورا ہوئے گا کہ میں بے تسی جاگ رہے ہو نا اور میں میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے عظمت قرآن کی ہے عظمت کیونکہ قاری القرآن حافظ قرآن ماشاءاللہ اس مسجد اور مدرسے دے طلباء جنہاں نے قرآن پاک ماشاءاللہ مکمل فرمایا حفظ بھی کیتا ناظرہ بھی پڑھیا اللہ پاک انہاں بچے اندے علم و عمل دے اندر عمر دے اندر اللہ برکتہ آتا فرمائے اور اے بچے جو حافظ قرآن بن رہنے اللہ مکمل قاری القرآن بنائے اور عالم دین بنائے اور والدین واسطے اللہ انہاں بچے انہو صدقہ جاریہ بنائے غور فرماو ایک قرآن دی عظمت ہے قرآن دا شان ہے قرآن دا مقام ہے کہ قرآن دے نا محبت کرن والا قرآن دے نال چہت کرن والا قرآن نو بار بار پڑن والا اور قرآن نو دل اچھ بٹھان والا اور قرآن پاک نو اپنے دل دے اندر جگہ دین والا او دا مقام کی ہے میرے عورت آڈے مابو پیغمبر جناب محمد مل کے کہہ دو صل اللہ اللہ دا قرآن سنو نامنا دلال دا فرمان سنو میرے عورت آڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کائنات و انسانوں تو آٹے بیٹھوں سب تو افضل اور بہترین انسان پتہ کڑھائے مابو تو سی دندوں کڑھا بندائے جڑا سب تو افضل تے آلات بہترین آقا فرما دے خیروکم مانتا اللہ مل قرآن وہ اللہ مہ ہو پر بے جڑا قرآن پڑھ دا بیئے تے قرآن پڑھان دا بیئے اللہ اور جڑا قرآن سکھ دا بیئے تے سکھان دا بیئے اللہ دی قسم اٹھا کے انا وانو جوانو خوش نصیب ہو جڑے تو آڈے بچے قرآن پڑھ رہنے اور او کاریو القرآن او اساس دا اکرام جو اللہ دے قرآن دی تعلیم دے رہنے سب تو بہترین انسان اے پڑھان والے بھی دے پڑھان والے بھی آو کیونکہ قرآن دی عظمت اللہ ہے قرآن و کتاب لا ریب کتاب اللہ واللہ اور جو میں قرآن لا ریب اے میں صحب قرآن دی زبان بھی لا ریب کیوں بے قرآن لا ریب ہے نا قاریو قرآن پڑھ دائے قرآن شروع دکھ پڑھ دائے تلابت کر دائے تے پڑھ دا کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف و لامیم ذالک الکتاب لا ریب فیر اے کتاب و کتابے جتے اندر کوئی شک و شباہ نہیں ہے اللہ دا قرآن و کتابے جو لا ریب بھی اے بے اے بی اے اور لوگو میرے پہنبر دی زبان بھی لا ریب تے بے اے بے کیوں گے صحب قرآن دا سینہ ہی پاگے وہ صحب قرآن دا پسینہ ہی پاگے وہ صحب قرآن دا شہر مکہ دے مدینہ ہی پاگے اللہ جنہ اللہ باگ نے قرآن جناب لا ریب بنایا اے بے اللہ نے محبوب صحب قرآن دا زبان بھی محبوب دی لارے بنائیے میرے پیغمبر دی زبان بھی جو جڑی جڑی باد نکلے اوہ بالکل حق اور سچ ہے کیوں گے اللہ فرمان نزلالا محمد و آن واہوالحکم رب ہے میں جو اللہ نے اتاریا اپنے محبوب نبی دے قلب اتھر دوتے جو اللہ دی طرفوں آمنہ دے لال صحب قرآن دے سینہ تا اترے آپ بلکل حق ہے اور اللہ فرمانے ہو اللہ دی ارسل رسولہ بلوہ دا و دین لحق محمد و رسول اللہ جو لے کر کے آئے اوہ بھی حق ہے کہ نہیں بولو میرے پیغمبر دی زبان بھی حق ہے آپ دی زبان بلکل سچ ہے آپ دی اترن والا قرآن بھی حق ہے اے دین جنائے اللہ واللہ اے دین بھی حق ہے آؤ لوگ میرے پیغمبر دی زبان اوہ زبانے سنو صحب قرآن دی زبان اللہ فرمانے وَنَّ جْمِعِذَا حَوَانَا سنونا لہے تھے ایک جگہ دے آباد کر دو دی اللہ دا قرآن اعلان کر رہا فرمان وَنَّ جْمِعِذَا حَوَانَا کٹی کٹی آواز نہ ہوگے خل کی آواز کھولو وَنَّ جْمِعِذَا حَوَانَا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اشادرہ ٹاندرین والا میں تو نے اتھے ہی رکھا گا اچھی کو وہ سبحان اللہ رَبْدَ قُرْآنَ نَا وَنَّ جْمِعِذَا حَوَانَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَانَا وَمَا يَنْ تِقُوَانِ الْحَوَانَا اِنُوَوَا اِلَّا وَحْيَوِيُّوحَانَا اے کون صحبِ قرآنِ او جیڑا حُکم اللہ نال بول دائے او جیڑا حُکم اللہ نال بول دائے نال رحمتہ موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنا دا کلا امام آیا او نظام تے عالم قام آیا او کرما والا کریم آیا مٹی بولی تے خل کے عظیم آیا ایت رب دا وَغْرَئِنَا مَایا کائنا دا کلا امام آیا اے صحبِ قرآنِ او صحبِ قرآنِ خود فرمارے نے آقا فرمانے نے اکراؤ القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِیَامَتِ شَفِيَامَ میرے مابو فرمانے قرآن پڑھے کرو اے نوجوانوں مسلمانوں پانک نبید غلاموں میرے اور توڑے مابو پیغمبر خود فرمارے نے اس قرآنوں پڑھے کرو محبت نہ پڑھے کرو اس قرآنوں جناب وڑیو چاہت نہ پڑھے کرو اس قرآنوں جناب دل اچھ بٹھایا کرو آقا فرمانے دوسری قرآن پڑھوں گے پیدا بڑا ہوئے گا اگر ایک حرب قرآن دہ پڑھو گے میرا اللہ دن دس نے کی نتا فرما دے گا اگر اس قرآن دے دو حرب پڑھو گے اللہ بھی نے کی نتا فرما دینگے نوجوانوں اگر اس قرآن دو تن حرب پڑھو گے میرا اللہ تینے کی نتا فرما دے گا میں کہنا جانا ہاں شادران درین مالے وہ آج چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بنے کاری القرآن بنے اینا بچیاں نے جناب سے سندہ لئیا اینا ماد حاصل کی دے اینا بچیاں نے قرآن مکمل پڑھیا رابطی قضم اللہ کتنا عجر عطا فرمائے گا اور جنا مکمل قرآن دے لجب اٹھا لیا اور قرآن دی تعلیم حاصل کر لئیے اور کتنا مقام اینا بچیاں دا اللہ دی قسم اٹھا گیاں ناوہ مبارک دے حق تار رہے ہو ماں باب او ماما کرم والیاں تے شرم والیاں ماں واب اور جنا دے بچے قرآن پاں دے کاری بن گئے قرآن پانک مکمل پڑھ گئے حافظ قرآن بن گئے اللہ دی قسم اٹھا گیاں ناو بابل او کرم والے باب اور جنا دے بیٹے قرآن دے کاری بن گئے اللہ اللہ میرے آقاں فرمائے قرآن پڑھے کرو اس قرآن کو محبت نہ پڑھے کرو آقا فرمان دن کے عمد ہوئے گا اللہ دا قرآن تو آڑیاں سفارشان کر دے گا ایک قرآن تو آڑیاں سفارشان کرے گا میرے مابو پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسود کو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ ایک کون سے آپی ہے اور وے کو وے کو درہ توجہ کرنا کون سے آپی ہے اور کیوں دیا سے آپی ہے چھوٹی جوی عمر دا سے اے اللہ چھوٹے دے قاد دا سے آپی ہے عبداللہ ابن مسود قاد بالکل چھوٹا دیا اور پتلین پتلیاں پندلیاں نے ایک دفعہ کھجور دے درکھتے چڑھ گے آنا کھجوراں اتاراں لگ بے آ صحابہ بے کے کہنے لگے عبداللہ اپنی سہتوں بے گھتے چڑھیاں کتے ہویاں اپنی پہلے سہتے بے گھرے اور کھجور دے درکھتے چڑھیاں اپنی سہتہ کے آلکار ایڈی ایڈیا تیری پندلیاں نے اللہ اللہ تیری دبلیاں پتلیاں لتاں نے تے چڑھیا کھجور دوتے میں میرے مابو پیغمبر فرمانے سے حافی ہو اے عبداللہ دے پندلیاں والنوے کو اے عبداللہ دے وطن والوے کو اللہ اے عبداللہ کونے اے حافظ الحدیث ہے حدیث دا حافظ ہے اے کون عبداللہ بن مسود اے کاری القرآن عبداللہ ہے اللہ اللہ میرے پیغمبر فرمانے عبداللہ جی جی محبوب آج میں محمد دا دل کردائے صلی اللہ ہو در آباد آوے صلی اللہ 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 میرے آقا فرمانے عبداللہ آج میں دل کر پہ آ آج تو قرآن پڑھت میں محمد تیرا قرآن سناؤں گا سبحان اللہ واہ عبداللہ تیری شانہ تیگہ تُمتا قربان جاں جنڈی گھول گماؤا اے صدق جاں عبداللہ تیری رہ تُمتا دو عبداللہ ابن مسودنو آقا فرمانے تو قرآن پڑھ میں تیرا قرآن سناؤں گا انہیں عبداللہ کمی جا رہے آ کیوں گے ایک شگیرد ہے اللہ اللہ شگیرد استاد سامنے قرآن پڑھ دینا سناؤں دینا ڈر دائے کم دائے عبداللہ جناد مریدے اور میرے آقا پیرنے اللہ ہو اللہ اللہ عبداللہ غلامے اور آمنا دلال آقا نے عبداللہ پرشان ہو گیا عرضان کردہ سونے تُزھی صاحبِ قرآن میں تو آٹھاتنا جا غلامہ سونے قرآن تو آٹھے تے اتر دا رہے تُزھی خود صاحبِ قرآن میں کمیں تو آٹھے سامنے قرآن پڑھا اللہ اللہ غور کرنا غرانو جوانو مسلمانو پانک نبید غلامو میرے آقا فرماندنے عبداللہ تُوہا دے قرآن پڑھتے سئی میں محمد دا دل کر پہ سننواز دے وہ کیسا منظر ہوئے گا سامنے قینات دا سردار بیٹھا ہوئے گا عبداللہ حضرت عبداللہ کھڑے ہوڑے گے عبداللہ فرماندنے میں کم دیاں کم دیاں سون دے سامنے کھڑا ہوگے آج میری شامت آگئیے آج میں قرآن کی میرے پڑھا سون دے سامنے کھڑے ہوگے آقا فرماندنے عبداللہ شروع کر عبداللہ فرماندنے میں شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجہا وبس منهما رجالا کسیرا ونسا واتقوا اللہ الذي تسالوا نبی والارحاب ان اللہ کانا علیکم رقیبا عبداللہ عبداللہ فرماندنے میں صورت نصاب شروع کر دیتی میں پڑھتا جا رہے پڑھتا جا رہے پڑھتا جا رہے صدقے جا رہے صدقے جا رہے جدو میں پڑھتا پڑھتا اس مقام دے پہنچے آگے مقام دے فقی فائدہ جینا من کل امت بے شہید و جینا بکالا ہا اولا شہید فائدہ عبداللہ فرمان نے جدو میں انہائیت دے پہنچے آگے توجہ ہے جدو میں انہائیت دے پہنچے آگے تو میں اپنے اس معبوب نبی دا مکھڑا دیکھ آگے میریا نظرہ پہ گیا سون دے چہرے سبحان اللہ اس چہرے دے نظرہ پہیا اور جس چہرے نوا سمان دا چانوے کے شرما جا اس چہرے دے نظرہ پہیا اور جدو تے سور جا اللہ اللہ سور دی روشنی جڑی اوہ بھی نینہ پہن دی با میں بج پندہ زمان نا سینہ آقا بج پندے اندر اللہ آبدی حدین شیما اٹھا کر کے لے جان دی سینہ اللہ مہین پہن ام آن دھوپ دے نا لے گئی گر میں اپنے میرے نو جت جت لے جان آس مان دو تے اگ سیا پدلوں دا سینہ اے بدلی دا ٹگڑا کالا سیا او نال نال چل دا سی میرے میرے محمد نو تے دھوپ لگ دی نہیں سی اللہ عبداللہ فرمان دے میں اس چہرے دے نظر سبحان اللہ وعبداللہ تیرا گیڑا مقام اور لوگوں سی حابہ دا کن مقام کیسے حابہ نے سن چہرے نو بیکھے آ تے چہرہ بھی اللہ دا قرآن الان کر لائے اللہ فرمان دے ودائین الاللہ ودائین الاللہ بی اذن ہی وصیرہ جم نی را اسبو سہرہ تے سہرہ سہرہ یا نو شا نو عقل وی سہرہ تے شکل وی سہرہ تے سہرہ کل جانو اس چہرے تے نظرہ پہ گئیا عبداللہ برمان نے میں قرآن پہ پڑ دا وا قرآن پڑ دیا پڑ دیا سہب قرآن دے سہرہ چہرے تے مکھڑے تے نظرہ پہ گئیا یہ دو نظرہ پہیا دے میں بے خدا کیا میرے آقا دیا ہنجو جاری ہو گئے آقا روئی جار روئی جار ہنجو آن دیا لڑیاں پر روئی جار رہے میرے آقا فرمان عبداللہ بس کر بس کر عبداللہ بس کر بس کر میرا دل پاش پاش ہو جائے گا عبداللہ فرمان میں اتہی رک گیا لوگ اے قرآن دی ازمد اور پھر صحب قرآن دا کینہ مقام اللہ فرمان انہو لتنظیل رب العالمين انہو لتنظیل رب العالمين نظل بہر حلام امین علا قلب کا لتقون من المنظرین تو اتارنے والا کونے رب رحمان کیوں بہ اتارنے والا کونے اتارنے والا قرآن رب رحیم لیکن اتارنے والا چھتھی رسان جبرائیل امین جدے قلب اتھر تے نازل ہویا او شادرہ درین والے او میرا پیر محمد کریم صلی اللہ علیہ و سلم جدے قلب اتھر تے قرآن نازل ہویا او سینا کتنا باگ اللہ اللہ ایک نبی اور رب دا دعا ماں پہ کر دا صدری و یسیدلی امری و اہلو لو قدت م لسانی یفقہ ہو کونی اے رب دا نبی مغر اللہ میرا سینہ شد شد فرما دے میرا سینہ کھول دے میرا سینہ شد شد کر دے میری زبان دیا گیرہ کھول دے تاں کہ لوگ انہوں سمجھا سکا اے نبی موسیٰ نے لیکن جد قائنات سردار دیا اور لوگ میرے قوڑ پیر محمد دیا واریا آئیان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمانے عالم ناشر راہ اللہ کا سادھ راہ عظمت مصطفیٰ کان فرنسا ہے کیوں میں یہ ہوئی ہے نا اور میرا عنوان شان قرآن لیکن میں آگے نال شان قرآن دے صحب قرآن دا بھی شان ہونا چاہیے کیوں میں ہوں قرآن عظمت قرآن صحب قرآن علم نشر راہ لگ سادھ راہ ووزانا عن قوید راہ اللہ ذی صحب قرآن دا مقام بھی کن اللہ نے بنایا اور جیڑا صحب قرآن او دا انا مقام تے جیڑا صحب قرآن دا امت قاری القرآن او دا کیوں نا مقام ہو مبارک ہو و جنا جنا قرآن مکمل پڑیا حافظ بن گئے اللہ اللہ میرے نبید سین دیا وار آیا اللہ نے سوڑ تو سین کھول چھڑے آئے اللہ 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 کا مرد بوج بھی ہٹا چھڑے آئے تو آنا ذکر بھی بلند کر چھڑے آئے پتہ لگیا لوگا میرے نبید سین بھی پاک میرے نبید پسین بھی پاک میرے آقاد شہر مکہ دے مدینہ بھی بولو اللہ تو انہو مکہ بھی لے جائے مدینہ بھی نصیب لاک والے تشریف لے اونا دے بیٹے آئے میں دعا کرنا والا میں نو سمی سارے انہو اپنا گھر بیت اللہ دی ہمز آرت نصیب فرما اللہ اللہ او بیت اللہ میرے اللہ دا گھر بھی آلا اور لوگوں گور کرنا مکہ مدینہ بھی پاک میرے پیغمبر دا اللہ انہو دے گھر میرے نبی تشریف لے آئے انگر کی گرمان پیان میرے آقا نے گھر کے بھزینہ ساب گیتا دوپیر دا ویلہ گرمیاں دے دن آقا نے مڑکا پونج لیا اللہ حضرت جان فرما دے اس رومان وثی سمال کے رکھ لیا تبرک دے دے بابر سمجھ سمال کے رکھ لیا کیوں کہ کائنا دے نبی دا اللہ پسینہ لگیا صحب قرآن دا پسینہ لگیا اس رومان اس سمال کے رکھ لیا ہن فرما دے جدو ساڑھے گھر میں مانا دے سن اسی جنا اسی رومان دے اندر میری والدہ جڑی انا اسی پونے دے اندر اسی کنوری دے اندر رومان دے اندر روٹیاں لپیڑ کے مہمان دے رکھ دی سینہ اللہ اللہ دن گزر دے گئے آخر روٹیاں لگ دیا رہیاں ایک ہی لگ دا رہیا اے جنا رومان میلہ کچھ ایلہ ہو گیا ایک دن میمان آئے اس طرح روٹیاں گے رکھ میمان جنا روٹی گھان دو پہلے رومان نو بے میمان نے نفرد کی تی کہن لگ انس قدیس رومان دھو بھی لیا کرو اے مہلا تی کچھ اللہ رومان او دی بھی تس روٹیاں سڑھ گے رک سڑھی آئے اللہ اللہ انس دے سامنے مہمان نے تراد کی تا ان فرمان دے میں اس ٹی مہلا رومان اس ترہ پکڑیا او پوڑا روٹیاں والا میں او جنا اٹھا لیا اٹھا کر سامنے تنوری دی بھی چھ اگ بل دی سی میں دا کے رومان تنوری دی اندر سٹ دی تا اللہ رومان تنوری بھی سٹ چھڑیا جدو میں رومان تنوری بھی سٹ دیا تھوڑی دیر بعد میں رومان بار کٹ رومان سہی سلامت نال میل کچھل تو صاف ہو گیا رومان سہی سلامت لیکن میل کچھل ادویج رہی پراؤنے کہن لگے میں مان کہن لگے انس ایکی معجرہ ایکی وضائے اگ رومان لوں کیوں نہیں سار آ انا فرما جو میں مان تو انہوں نہیں نہ پتا اے رومان جس رومان دینا برکت والا پسینہ میرے پیر محمد دا لگے آئے سل اللہ میرے آقا دا پسینہ لگے آسی اس وات میرے آقا دے پسینہ نال رومان لج میرے آقا دا میں کہنا چانا سادرہ دے رہن والے اور لہوری ارد گتوان والے اور نوجوان مسلمان پانک نبی دے غلام اور جس رومان نو میرے نبی دا پسینہ لگ جا وے اس رومان نو آق سار دی تے جس سین وے صحب قرآن دے اترن والا قرآن بیٹھ جا وے قرآن پڑھ جا وے قرآن سما جا جس سین دے اندر لوگو جس سین نال میرے نبی دے س عباد سین لگ جا وے اس سین نو بھی آگ سار دی اللہ اکبر اللہ من شرح لوگو سین میرے پیر دا اللہ من شرح لوگو سین میرے پیر دا ود کس دوری پسی نا میرے پیر دا او جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگان دا او پیر سارے جگ نو جگ گیا پلی او ای قوم نو س دیران لگ گیا مدنی دے لپت کلام رب دا مدنی دے لپت کلام رب دا بان کے رسول آیا سارے دگ دا او جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے رب دی سو جنتی مہمان ہو گئے اللہ پاغلے قرآن اتارے اپنے محبوب نبی دے دیکھی آنکھ گیا اللہ فرما دے تبار اکل نزل الفرقان آن اللہ عبد لیقونا لیلعالمین نظیران بابر جنہیں نادل فرما فرقان فرقان دا میں فرقرن والی کتاب اور قرآن دا میں بار بار پڑی جان والی کتاب اللہ فرقان فرقرن والی کتاب آؤ لوگو لیلعالمین اسی دعوت دے نیا قرآن ملا جاؤ اس قرآن ملا جو قرآن فرقرد حق اور باطل دے اندر فرقرن والی کتاب رب دا قرآن لوگو ساجد جھوٹ دے اندر نکھیڑا کرن والی کتاب رب دا قرآن تو ہید اور شرق دے اندر نکھیڑا کرن والی رب دے اندر فرقرد والی کتاب رب دا قرآن اللہ پا فرمان ہو اللذی یونزل علی عبد آیات بینا تل یو خرید کم من الظلم دیل نور وَقَانَ بِالْمُمِنِينَ رَحِيمًا اُتَارا ہے اللہ نے قرآن جن پر اُتَارا ہے اللہ نے قرآن جن پر حلاق درود سلام ان پر اخلاق جن کا سب سے پیارا اے اخلاق جن کا سب سے پیارا یہی پیر ومرشد ہے بھائیو ہمارا اترتا تھا اللہ کا پیغام جن پر حلاق درود سلام ان پر زباں جن کی مٹھی سب سے نرالی زباں جن کی مٹھی سب سے نرالی بات جن کی سچی سب سے عالی ویری دشمن بھی لائے ایمان جن پر خون کے پیاسے بھی لائے ایمان جن پر ہوا لاکھوں درود سلام ان پر وہ جا جا کے پیارا جو گاروں میں رویا وہ جا جا کے پیارا جو گاروں میں رویا امت کے غم میں پریشان ہو یا ہو جائے جائے میری قربان ان پر حلا درود سلام ان پر اے کون محبوب پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا فرمان لوگو قرآن پڑھیا کرو اے قرآن محبتہ کرن والا تو انہیں نہ محبت کردائے تُسھی قرآن نہ محبت کروگے قرآن تو انہیں ستے رات چلا دے بے گا کیونکہ اللہ دا وعدہ یا حدیل اللہ ہی اقوام ویبشر الممنین مان دی اے شاہ صدیقان کہو رضی اللہ اچھی کہو رضی اللہ وہ تھک گئے تو دعا کرا دے تُسھی قوم ایک کم کر دے بڑی ہور کلے چاہی رکھ کہ ہمیں دعا کرنے انشاء اللہ آو باد نیڑے نیڑے آ رہی انشاء اللہ مان جی اے شاہ صدیقان کو رضی اللہ اچھی کہے دو رضی اللہ تعالی نہا مان اے شاہ صدیقان کون اے شاہ جیدی پاک قید کی دا اعلان میرا رب رحمان پہ کر دائے کون اے شاہ صدیقان جیدی آدمت دے شانہ میرا اللہ بیان فرما رہا مان جی ایسا فرما دی آنے اور جیڑا قرآن دا ماہر ہوئے گا دل کی آمد نیک فرشتیاں دے بدل اگ فرشتیاں دے نال ہوئے گا الماہر بال قرآن قرآن دا ماہر ماہر کیڑا ہون دے بھئی جیڑا قرآن نو سمجھن والا قرآن نو جانن والا قرآن نو دل لگا کے پڑھن والا صدق جام اور لوگوں اسی دوسی دے قرآن پڑھن بس چس کے انال ور صدق جام میرے نبید سحاب قرآن پڑھ دے سن اللہ اللہ میرے آقا دے سحاب قرآن پڑھ دے سن قیام سن کے رو پہن اللہ لے قرآن دی تاثیر اللہ کرے تین میں نو بھی رو نہ آجا قرآن سن کے رو کر قرآن سمجھے کر قرآن دا ترجمہ پڑھے کر قرآن دا معنی سمجھے کر الماہر پھر قرآن فرمائے قرآن دا ماہر فرشت دے نال ہوئے جڑا قرآن اٹک اٹک پڑھ دا اے کئی میرے بدرق بیٹھے نے اللہ اللہ جڑے زبان نا دیت موٹے نے زبان وال کھا جان دی موٹی زبان تے قرآن چڑھ دا نئی اٹک اٹک قرآن پڑھ دے نے اڑ اڑ کی قرآن پڑھ دے قرآن اگر ڈک تے اڑ اڑ کے پڑھ گا میرا اللہ دبل سوا بتا کر دے گا اس وعد قرآن پڑھ اگر کیونکہ قرآن سارا قرآن ہی صحب قرآن دا شان اے پڑھ گے قرآن شان وے کو میرے پیر دا نبی آد لڑی وی چون ہی رہ خیر دا صدیق تے فروغ ستے نال پال پال میرا پیر محمد جیرہ آمنا دلال او جے تیرا بھی ہے تے کوئی میں نبی بکھا لوے میرا پیر محمد جیرہ آمنا دلال فاطمہ دا آپ نانا حسن تے حسین دا فاطمہ دا آپ نانا حسن تے حسین دا دنیا نو وال دس گیا رہن تے سہین دا آمنا تر تر گئی کس مطا جو رال بیٹھ نال میرا پیر محمد جیرہ آمنا دلال سل اللہ حسد تے پیر سوڑے سید اللہ سانیہ نگاہ نہیں سی اتا چکی آیا جا جوانیہ آمنا اللہ تو اڈیا جوانیہ مجھ برگتا پا دے اے جوانیہ انہ جوانیہ نو داغ دار نہ کرو انہ جوانیہ نو خراب نہ کرو انہ جوانیہ نو سام گے رکو میرے مابو پی مبر دی سی رجل سنن والے اغمد مصطفیٰ سنن والے او صحب قرآن دا شان دے مقام اور اغمد قرآن سنن والے او میرا پی پی صدق او پی سون سید لا سان نگاہ نئی سی اتا چکی آیا جوانیہ او شرم و حیاء والی چل گیا چال میرا پی محمد جی دا آمین دلال سل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے صحب قرآن دے قرآن نادل فرمایا آدو اللہ دے اس قرآن دے نال پیار پا لو اس قرآن دے عمل کر لو اس قرآن دے مطاب زندگیاں گزار لو و اگر نہ شرد دل ہوئے گا اللہ دا قرآن کی اعلان کر اللہ فرمان و مل عارض عن ذکری ف ان لہو مئی شتن زن کھو و نہ شروح یوم القیام ت آمان قال رب لما شرد نی آمان و قد قل تو بسیر فرمان فرمان جنہ نے اراد کی تا ساڑھے قرآن تو مو مو ڑ لیا ساڑھی آد تو غافل ہو گئے اللہ فرمان نے اسی انہ دیم عیشت بھی تنگ کر دیں گے دنیا دا گزران بھی تنگ ہو جائے گا اور فرمان انہ نو کبر اچھو اٹھا مان گے ہشر والے دن اکھا تو انہ کر اٹھا مان گے اور اٹھن کے نظر کچھ نہیں آئے گا کہیں کہ اللہ سنو ہو گیا دنیا تے سب کچھ بین دیس سب کچھ نظر آن دا سی آج نظر کچھ نہیں آن دا اللہ فرمان گے ظالم دنیا تے اکھا ہون تے لیا اکھا پاند کر لیا مو پھیر لیا جاؤ آج میں رب بھی تو دے ولو مو لے نو تے قرآن دا وقال الرسول یا رب ان قوم اتحد آد القرآن مہجور روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جم میری چھوڑے آئی نا قرآن دراد ہے خاص کلام جو تیری نا این نال ایمان لے آند تے نا سنت عمل کما یا ایک قد دے میری امت بھی چون بند باہر خدا یا جے میری امت ہوندے سنت عمل کماندے دور کروے میرے کولو اور ٹولے بیدت آندر یا رب عجینا دی نسبت اندر میں حکم سنا دا نا اے میرے امت یا رب تے نام نبی انا دا اے نا قرآن تو مو موڑ چھڑیا قرآن اوپس پس ڈال چھڑیا یا اللہ اے میرے امت ہی نہیں آو ویرو اس قرآن نا محبت پالو اس قرآن تے عمل کرلو قرآن و حدیث تے عمل کرن نال دنیا تے زندگی بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی میں پھر دعا کرتے ناما انہا طلباء واسطے جنہ نے ما شاء اللہ قرآن پاک مکمل کیتا اور حفظ بھی کیتا کہ یہ ناظرہ پڑے آئے اللہ پاک انہا بچے نو مزید قرآن پاک دا قاری بنائے حافظ قرآن بنائے قاری القرآن بنائے عالم دین بنائے اور انہ بچے انو والدین واسطے اے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ہر ایک دی اولاد نو نیک اور صحیح بنائے آئے تھے چمن میں تیرے گلشن کی سیر کر چلے سمال مالی تو باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے آخر دعوان ان الحمد اللہ رب دعا فرماؤ ساڑک بھائی اسامہ فود ہوئے اللہ پاک انہ دے درجات بلند فرمائے اللہ پاک انہ جنت اعلا مقام اطاف فرمائے اللہ انہ دے آخرت بہتر فرمائے اور انہ دے قبر اللہ جنت باغیچہ بنائے انہ دے والدین لواہ کی اللہ پاک صبر جمیل اطاف فرمائے اور دیگر مسلمان جنہ دے والدین فود ہوئے اللہ ہر ایک دے ماں باب جنت مقام اطاف فرمائے بے اولادا واسطے خصوصی دعا کرو اللہ بے اولادا نرین اولاد اطاف فرمائے اور جنہ پرشان نے اللہ انہ دے پرشانی دور فرمائے فلسطین دے مسلمان واسطے دعا فرماؤ اللہ فلسطین دے مسلمان اولاد اطاف فرمائے الحمد للہ رب العالمين والعاقب للمتقین اللہ صل علی محمد وعلى محمد کم آس اللہ تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا امید مجید اللہ بارک علی محمد وعلى آل محمد کم آب بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وکنازا بننا ربنا ظلمنا الف سنا ویلم تغفیلنا و ترحمنا لنگونا من الخاسرین اے اللہ تیرے بند آجد لاچار گنا غار سیا قار قصور وار اللہ تیرے در بیچائن تیرے گھر بیچائن اللہ اپنی رحمتنا سارے آدھے گنا معاف فرما اللہ دیرہ دوے لائے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھلا کے تیرے بند تیرے سامن بیٹھے نے اللہ تیرے در بیٹھے نے تیرے گھر بیٹھے نے اللہ محتاد بن کے فقیر بن کے اللہ مانگت بن کے تیرے سوال کر رہے نے اللہ اپنی رحمتنا سارے آدھے گنا معاف فرما اللہ ہر موم مسلمان مرد عورت گنا معاف فرما اللہ دکھ دو دور فرما پرشانیاں پرشانیاں دور فرما مسیبت دد دیا مسیبت دور فرما اے اللہ اپنی رحمتنا بیمار شفا مات فرما اللہ جتی دے مسلمان مرد عورت بچیاں بچے اسپتال یا گھرہ میں بیمار نے اللہ ہر ایک شفا تا فرما اے اللہ بنماز یا نماز بنا بہدیت حدیت تا فرما اللہ دین دین سمجھ تا فرما اللہ بے اولاد نرین اولاد تا فرما اللہ جنہ میرے بھائیاں کون میرے بہن کون اولاد کوئی اللہ نیک اولاد تا فرما اللہ جنہ دین گودہ سکیان اللہ ہر این فرما دے اللہ نیک دے سال اولاد تا فرما اللہ جنہ اولاد دے تیان نیک سال بنا والدین دے اکہ دے چھنڈک بنا اللہ انہ نوجوان نمہ پیان دا خدمت گزار بنا اللہ انہ نوجوان دے گزار بنا ماب پیان دیا خدمت کر گے اللہ جنہ دا حق دار بنا اللہ سون جنہ دے ماب زندہ نے والدین داد بہت ارام گرند توفیق ادا فرما اللہ میرے ورگ آن دے جنہ جنہ دے ماب دنیا تو ٹرگ نے منہ منہ مٹی تھلنے دفن ہو چکے نے اللہ دے والدین دے درجات بلند فرما اللہ دے درجات بلند فرما اے اللہ دے ماب پیان دیا کبران جنہ دے بغیچے جو ایک بغیچہ بنا یا اللہ عجدہ عظیم الشان اللہ فقید المثال جتماع کانفرز عظمت مصطفیٰ کانفرز اللہ میرے بھائیان دوستان کرائی ہے اللہ جنہ دوستان بھائیان امین تا کی تیا تعامل فرما مال خرج کی تا اپنا وقت خرج کی تا اللہ انہ دیا امین تا قبول فرما اللہ جس گھر دے اندر علماء دا کھانا پکدا ریا اللہ اس گھر میں رحمت دے برگدان دا نزول فرما اللہ شرم والیا کرما مالیا میری اماما بہنا اللہ جو علماء مات کھانا تیار کرتے اللہ انہ برگدان اطاف فرما اللہ انہ دے عمل قبول فرما اللہ ہر ایک دے مال جان کھانا ربار برگدان فرما روزیاں میں چیدا فرما اللہ فلسطین مسلمان مدد فرما اے اللہ تیرے بندے دعا ماں کر رہنے اللہ اپنے اے مسلمان بندیاں دی مدد فرما فلسطین دے بچیاں دی مدد فرما چھوٹے چھوٹے ماں سمون بچے اللہ انہ دی مدد فرما اللہ ساڑھی اماما دے بہنا دی مدد فرما اللہ اے برگنا دے جوان دی مدد فرما اللہ ملک پاکستان دے حفاظت فرما پاکستان دے اندر رہن والے ار مسلمان دے حفاظت فرما مسلمان دے اللہ مال و جان عزت آبرو اور مال و جان دے حفاظت فرما یا اللہ اس مسجد جام مسجد بلال ایل دی اسنو رہن دی دنیا تک آباد فرما اللہ اس مسجد دی انتظام دی اب kannst مول فرما اللہ اس مسجد دے اس مدر intens دے اس حفظ جو قاری القرآن بچان القرآن پڑھا رہے نے اللہ انہ دی اب انتہ قبول فرما اللہ اس مسجد دے جو خطیب نے اللہ انہ دی اب انتہ قبول فرما اس مسجد دی انتظام اللہ انہ اللہ جتنہ جتنے فوس شدگان نے جنت جالا مقامتا فرما اے اللہ اسامہ بھائیس دنیا تو چلے گا اے اللہ جنت جالا مقامتا فرما اللہ اُنہ دے گھر والے انو سبر جمیلتا فرما یا اللہ سانی دعا ما قبول فرما ربنا تقبل منا اِنَّا قَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ وَتُبَالَيْنَا إِنَّا قَانْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ وَعَصْحَابِهِ وَزُرِّيَتِهِ وَعَالِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينَ آمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَارْحَمَ الرَّاحِمِينَ